بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم مارخور کے بارے میں جو کہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے اس کے کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ایک ایسی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آئی ایس آئی اپ پر فخر ہوگا جی ہاں فرینڈ آئی ایس آئی کے لوگوں پر مارخور کی تصویریں کیوں برگبنی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ پر بہت سے سام رہتے تھے اس پہاڑ کے قریب ایک بستی آباد تھی جہاں انسان ہنسی خوشی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اچانک کچھ سام پر وہاں جا نکلے اور بستی میں مجود انسانوں کو اپنے زہر سے مارنے لگے دوسری طرح مارخور خوراک کی تلاش میں پہاڑ پر پہنچا تو اس نے انسانوں کی بستی نظر آئی اور وہاں جا پہنچا مارخور نے زہریلے سامپوں کا خاتمہ کیا بستی والے خوش ہوئے اور وہ مارخور سے پیار کرنے لگے یوں مارخور اس بستی میں رہنے لگا یہ سب دیکھ کے سامپوں کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ مختلف حربے ازمانے لگے تاکہ مارخور کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے اس کے لیے انہوں نے بستی کے باہر کی دنیا میں رہنے والے لالچی اور بھوکی لومڑیوں سے مدد مانگی جو پہلے سے ہی بستی کو ختم کرنے کے درپے تھی اور مارخور کے لذیذ گوشت کو کھانا چاہتی تھی جب سامپ نے دیکھا کہ مارخور ہر سامپ کے پیچھے نہیں باگ سکتا تو انہوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا ایک سامپ کو مارخور کے آگے پیچھے بگا دیا اور دوسرے سامپوں کے ذریعے سے بستی میں انسانوں اور دوسری مخلوقات کو کٹنے لگے جب بستی والوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ مارخور پر شدید برہم ہوئے اور وہ گم و گصے کا اظہار کرنے لگے کیونکہ مارخور چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور کچھ کر نہیں پا رہا تھا کسی نے کہا مارخور کو مار دو اس کی وجہ سے ہم پہ یہ مسئبت آئی ہے اور کچھ نے کہا کہ اسے بستی سے نکال دو جب مارخور نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت دلگرفتہ ہوا اور بستی سے جانے کا فیصلہ کیا جب وہ بستی سے باہر نکلا تو سامپ اسے دیکھ کا ڈر گئے لیکن مارخور چپ چاپ گزر گیا سامپوں کو حرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ مارخور اب کچھ نہیں کہے گا اور ہم اپنا کام سار انجام دیتے رہیں گے مارخور نے یہ حالت دیکھی تو رک گیا اور ان کا مصوبہ جاچنے کے لیے خود کو سویا ہوا ظاہر کیا جب سامپوں نے دیکھا کہ اب مارخور کی کہانی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے آوازیں کسنا، ناچنا گانا اور خوشی سے چیخنا چلانا شروع کر دیا سب سامپ آوازیں سنکر اکٹھے ہو گئے اور کچھ بستی کی طرف چل پڑے مارخور کو ساری بات سمجھ آئی اس نے اکٹھے ہوئے سامپوں کا کلا کما کیا اور بستی کی طرف چل پڑا وہاں جا کر بستی میں داخل ہونے والے سامپوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں بھی ختم کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس دن سے لے کر آج بھی بستی میں باقی رہنے والے سامپوں کی یاد میں شمیں جلاتے ہیں اور نومڑیاں جو مارخور کا کھانا چاہتی تھیں وہ آج بھی ادھر ادھر جا کر مارخور کے مظالم کی کہانیاں مرچ مثالے لگا کر بتاتی ہیں کچھ لوگ تو ان کی بات یہ یقین کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ پروپوگنڈے میں شامل ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں آج بھی سامپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے یا واپس نہ آئے تو اس کے پیشے مارخور کا ہاتھ ہوگا اس خانی میں بستی سے مراد ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور سامپوں سے مراد ہمارے اندرونی دشمن ہیں جبکہ لالچی لومڑیوں اور ہمارے برونی دشمن ہیں جو کہ آج بھی ہمارے پیارے وطن کو نقصان پچانے کے درپے ہیں اور اپنے اچھے اتھگنڈوں سے آج تک ہار باز نہیں آئے آئی ایس ای وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر دشمن کے اندر وہ سامنے رہتے ہوئے اپنا کام کرتی ہے زہریلے سامپ آج بھی ہمارے اندر مجود ہیں اور ہمیں پاک آرمی اور آئی ایس ای سے دور کرنے اور ہمارے دلوں سے ہمارے مارخوروں اور جانبازوں کی محبت کو ختم کرنے کے درپے ہیں آج بھی سازشی تماغ استعمال کیے جا رہی ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے ہمیں اپنے مارخوروں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے پاکستان میرے آج سے شدید ترین اور دلی التماس ہے کہ اپنے ملک اپنے آرمی اور اپنے مارخوروں کے ساتھ کبھی نہ چھوڑیں ان کا ہر لحاظ سے سپورٹ کریں اور ان پر تنقید نہ کریں بینہ سوچے سمجھے ان کے خلاف کچھ نہ لکھیں اور نہ کچھ کہیں دشمن ایسے ذرائع اور ایسے اناثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمارے درمیان پھورٹ ڈال سکے ہمیں جدا کر سکے اور ہمیں افواج پاکستان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ دشمن کو اچھے سے پتا ہے کہ پاکستانی قوم کسی سے اور اپنی افواج سے بے پناہ محبت کرتی ہے اس کے لیے وہ ہر قسم کا اچھا برا غلط اور صحیح حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہمارا بحیثیت پاکستانی ہونے کے یہ فرض بنتا ہے کہ ہر امدان میں اپنی افواج کو سپورٹ کریں اور ان کے حق میں لکھیں اور بولیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کمنٹ پاکس سے اندر پاکستان زندہ باد آئی آئی سائی زندہ باد لے کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں لوگا موسیقی موسیقی